سخی کے ددہال کا تعرف تو آپ نے لاکھوں دفعہ سنا آج مجھے سنو غازی کے ننحال کون جنابِ عباس کی والدہِ گرامی میں کیا فضیلت بیان کروں شہزادی کی ایک سطر پڑھوں گا گجرات میں جملے کی قدر ہوئی تو بات آگے بڑھاؤں گا ام البنین اس آسمانِ وفا کو کہتے ہیں جس کے چاند کا نام عباس وہاں واضح عباس شکریہ شکریہ بات سے حسین عزت عدا فرم وہ آسمانِ وفا ہے ام البنین جس کے چاند کا نام عباس ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے اللہ مجھے چاند سا بیٹا دے چاند نہیں چاند سا اور جس کی گود میں ہی چاند آ جائے انپڑھوں کے گھر میں پڑھا لکھا ہونا کمال نہیں جہاں سارے پی ایس ڈی ہوں وہاں اپنا منوانہ کمال عباس اندھوں کے گھر کا چاند نہیں تھا عباس اس گھر کا چاند ہے جہاں نبوت کا سورج تھا جہاں امامت کا چاند تھا جہاں حسن کا چاند تھا جہاں کریمی کا چاند تھا اتنے سورج اور چاندوں کے درمیان اپنے آپ کو بنی حاشم کا چاند گہلوانا عباس کی حاضیت کمرے بنی حاشم والدہ اکرامی جناب فاطمہ اکلابیہ خونیت بی بی کی امل بنی لکب بی بی کا امل کرامہ کرامتوں کی ماں موضوع پسند ہے یا نہیں ہے ایک معلوماتی مجلس آپ کو سنانا چاہتا ہوں سرکار عباس کے حوالے سے جناب عباس کی والدہ اکرام ام البنین جناب ام البنین کے والد محترم حضام ماں کا نام سامہ بنت سحیل دادی کا نام آلہ بنت شہیل یہ وہ برگزیدہ ترین خاندان تھا کہ جناب ام البنین کے نانا ان کو عرب کہتے تھے ام الانسان نیزوں سے کھیلنے والا نیزوں سے کھیلنے والا یہ خبو سنا ہوگا کہ مولا علی نے جناب اقیل سے کہا کہ مجھے بہادر خاندان چاہیے لفظ ایک ایک دل پہ لکھیے گا بعض بندے نمبر پہ بیٹھے میں خود سن رہا ہوتا ہوں وہ کہتے کہ جناب ام علی نے کہا مجھے بہادر خاتون چاہیے نہیں خاتون کا لفظ علی نے اس کو آیا مولا علی کا خود فرمان ہے مرد کی خوبی عورت کا عیب ہوتی ہے عورت کی خوبی مرد کا عیب ہوتی ہے علی فرماتے ہیں مرد بہادر اچھا ہوتا ہے عورت بھجتی نہ چھیتی گھر کے مرد بہادر نہ ہو تو عورتیں خود لڑنے کے لیے نکل آتی تو بیٹھا بھی ہے یا چلے گا باچہ حشین عزتہ مرد سخی اچھا ہوتا ہے عورت کنجوس اچھی یہ کسی حکیم کا کال نہیں یہ علی کا فرمات امیر المومنین نے یہ نہیں کہا کہ عقیل مجھے بہادر عورت چاہیے مجھے ایک بہادر خاندان چاہیے اب یہاں پہ جب ہم نے پوچھا کہ آخر مولا علی نے جناب عقیل سے کیوں کہا اب جو یہ جو بلکل یہی سطر آئے تک سنائی گئی میں اس سے آگے جانے لگا سنی سنائی پہ نہیں رکنا اس سے آگے چلتے سنایا یہ گیا کہ جناب عقیل علم الانصاب رکھتے تھے وہ نسبوں کے علم سے واقف تھے وہ عربوں کے قبیلے جانتے تھے انہیں پتہ چل جاتا تھا کون کس کا بیٹا ہے دادا کون تھا پردادا کون تھا وہ شجروں کا علوم رکھتے تھے وہ پیچھے تک گہرائی رکھتے تھے اس لیے مولا علی نے جناب عقیل سے کہا میں جناب عقیل کی صفت کا انکار نہیں کروں گا میں مانتا ہوں کہ آسمیوں کے گھر میں یہ علوم مجود تھے یقینا جناب عقیل علم الانصاب سے واقف ہوں گے لیکن سوچو تو صحیح کہ کہہ کون رہا ہے جناب عقیل کی عزت تو ہے کہ وہ علم الانصاب سے واقف ہے کہہ کون رہا ہے علی؟ اور یہ وہ علی ہے جس کی تلوار شجریں جانتی اگر نہیں تو میں کتابوں میں دکھانے کے لئے تیار ہوں کہ ایک دن مال کے اشتر نے کہا تھا یا علی یہ آپ کی تلوار گردنیں چھوڑ کے کیوں چلتی ہے فرمایا گردنیں چھوڑ کے نہیں چلتی شجریں دے کے چلتی جس کی پشت میں ساتویں میں مومن ہو یہ اٹھ جاتی ہے اس مومن کی وجہ سے کہ اس کی نسل میں کوئی مومن آ رہا ہے یہ اٹھ جاتی ہے یہ اٹھ جاتی ہے پیچھے سے کوئی بھی مومن آ رہا ہے یہ اٹھ جاتی ہے اب بھی پتہ نہیں چلا کہ علی لڑ کیوں نہیں رات تھا نہیں قدر نہیں کی آپ نے شاید آپ کو محمد بن عبی بکر کی مانت ہی نہیں لہذا جو کام علی کی تلوار کرتی تھی مولا علی نے جناب عقیل سے کیوں کہا اگر آپ مجھ سے کوئی پڑھا لکھا جواب لیں تو آپ پڑھا لکھا جواب دینے لگو مولا علی کا جناب عقیل سے رشتے کا کہنا بلکل اسی طرح ہے جیسے اللہ نے پوچھا تھا موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے مولا حسین جو علم نواز بندے بیٹھے جو علم دوست احباب بیٹھے بلکل ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے موسیٰ سے پوچھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے پتہ موں اللہ کو بھی تھا کیا ہے اللہ آسانی پوچھنا چاہتا تھا اللہ آسان کا قصیدہ سننا چاہتا موسیٰ نے بھی قصیدہ شروع کر دیا موسیٰ نے کہا یہ میرا آسان ہے اسے میں بکریاں ہانکتا ہوں اسے میں پتے جھارتا ہوں اسے میں تکیہ بنا کے سوتا ہوں اس پہ چادر ڈال کے خیمہ بنا دیتا ہوں اللہ نے صرف پوچھا تھا کیا ہے موسیٰ نے قصیدہ شروع کر دیا اللہ نے پوچھا کیا ہے موسیٰ نے قصیدہ شروع کر دیا ایک بندہ بولے ستر کی قدر کرنا فریشتوں نے صرف پوچھا تھا چادر کے نیچے کیا ہے خدا نے قصیدہ شروع کر دیا یہ زہرہ یہ زہرہ کا باپ یہ زہرہ یہ زہرہ کا باپ یہ زہرہ کا شہر یہ زہرہ کے بیٹے اب اردو ادم میں میں جملہ کہنے لگا ہوں خدا نے یہ نہیں پوچھا کیا ہے خدا نے یہ پوچھا کیا کیا ہے خدا نے نام نہیں پوچھا تھا وصف پوچھے تھے موسیٰ نے بتا دیئے بلکل ایسے ہی مولا علی نے کہا بہادر خاندان چاہتے تھے اب صرف یہ نہیں سننا چاہتے تھے کہ صرف اقیل کہتے ہیں ہاں ایک خاندان ہے کلابی چپ ہو جاتے نہیں علی چاہتے تھے اب اقیل بول لے معرخ عباس کا نان کا لکھے کس خاندان کا چشمو چلا ہوئے میرا بیٹا علی فرمایا اقیل وہ کون ہیں تیابِ اقیل یہاں کھے بند کر کے کہا واللہ میں ایسے خاندان کو جانتا ہوں جن کی عورتیں تیابہ بھی ہیں تاہرہ بھی ہیں وقت کی تنابے مجھے مجبور کر رہی ہیں ورنہ اشرہ پڑھوں میں حضرتِ عباس پہ مجھے بول کے بتاؤ کتنی تیابہ ہوگی وہ بیپی کتنی تیابہ ہوگی جس کی ماں نے اس کا نام ہی فاطمہ رکھا فاطمہ نام بتا رہا ہے کہ بی بی اسم با مسما ہے میں ایسے خاندان کو جانتا ہوں جن کی عورتیں تیابہ بھی ہیں تاہرہ بھی ہیں اے علی وہ ایسا خاندان ہے کہ ان کے مردوں سے عرب ڈڑتے ہیں ان کی بچوں کی آنکھوں میں جلال ہوتا ہے ان کے بچے ماں کی گود میں نیزوں سے کھیلتے ہیں اب یہ کسیدہ پڑھا ہے جنابِ اکیل جنابِ امال بنین کے خاندان کا لمبہ کسیدہ پڑھا بہت پیارے پیارے اشار ہیں جو جنابِ اکیل نے پڑھے مجھے یہی پہ نہیں رکنا بات آگے لے کے چلنے علی نے فرمایا اکیل جائیے اس گھر سے رشتہ پوچھئے اب جنابِ اکیل گئے حزام کے ہاں اور عرب دستور کے مطابق تین دن مہمان رہے ہاں یہ عربوں میں دستور تھا بڑے خاندانوں کا شرفہ کا دستور تھا شرفہ کا یہ دستور تھا یہ مہمان آتے ہی ایک دن میں واپس چلا جاتا اسے توہین سمجھتے ہیں آج تو ہمیں انتظار ہوتا ہے نا کہ جلدی جلدی کیا نوش فرمائیں گے تو آپ کتنے بجے تک نکل جائیں گے شرفہ کا دستور تھا کہ مہمان کم از کم تین دن گھر رکھوا تاکہ اسے ہمارے خسائل کا پتہ چل سکا کسی کے گھر جاؤ تو پتہ چل جاتا ہے کہ خسلتیں اور عادات کیا ہیں چاہتے تھے حزام کے اکیل تین دن رکھیں عرب دستور کے این مطابق تقاضہ شرافت کو مد نظر رکھتے ہوئے جناب اکیل تین بتوچے ہیں موضوع پہ کہنے تین دن تک مہمان رہے تیسرے دن جناب حزام اب آئے اب جو جناب حزام نے جملہ کہا میرے اندر جملہ پڑھنے سے پہلے ٹھنڈک آ رہے جناب حزام جناب اکیل کے پاس آکے بیٹھے آکے کہتے اے رئیس مکہ یہ ہے دو بڑے خاندہ اے رئیس مکہ اے متولی کعب اے امیرِ بدخان اے خاندانِ بنوحاشم کے چشم و چرا اے ذریتِ ابراہیم اے شجرہِ طیبہ کے میٹھے سمر آئے 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 اے عربوں کے دولارِ خاندان کے فرد زحمت گوارہ کی ہے میرے قبیلے میں آنے کی وجہ پوچھ سکتا ہوں جناب اکیلِ سار اٹھا کے کہا اے بنی کلاب کے سردار اے عربوں کو بہادری کے فن سکھانے والے حزام اے وہ حزام جس کا نام عرب کے بہادر اپنی تلوار کے قبضے پہ لکھتے ہیں اے کبھی بھی مظلوم پہ حملہ نہ کرنے والوں ظالم کو ہمیشہ اُس کی عبرتناک انجام دینے والے خاندان کے فرد میرے گھر اُس کا رشتہ آگیا موضوع پسند ہے سرگا میرے گھر اُس کا رشتہ آگیا جو تیرے گھر آگیا اے یقین خوش قسمتی کی انتہا میری بیٹی اُس گھر میں بہو بنے گی جہاں محمد کی بیٹی ہے اگلی سطر پڑوں تو سید مجھے دعا دینا جنابِ حضام بولے با خدا میں اپنی قسمت میں رشت کر رہا ہوں میری گھر میری گھر کی بیٹی اُس تہلیز کا سعیدہ کرنے جا رہی ہے جہاں تارے سجدے کرتے ہیں یہ کہہ کے پھر حضام بولے حضام بول کے کہتے وا خدایا تُو نے کرم کی انتہا کر دی ہم تو کرواتے تھے مردوں سے غلامی ہم کرواتے تھے عرب کے لوگوں سے غلامی تُو نے قسمت پہ کیا مہربانی کی آج میری بیٹی وہاں جائے گی جہاں ملائکہ نوکری کا آنکھوں میں خوشی کے آنسو دونوں ہاتھ ماتھے پر رکھے گا شکریہ اکیل تم نے اس خاندان کو اس قابل سمجھا کہ ہم وہی والے خاندان کے ساتھ نشتہ داری میں منسلک ہو جائے لیکن دستور عرب اس بات پہ حائل ہے شرافت کا تقاضہ مجھے مجمور کر رہا ہے مجھے بیٹی سے پوچھتے ہیں یہ ہے شریف خاندانوں کی نشتہ یہاں گھر جا کر رشتے نہیں دیے جاتے ہیں یہاں منتیں کر کر رشتے نہیں دیے جاتے ہیں اتنے بڑے خاندان کا فرد بیٹھا اور باپ کہہ رہا ہے کہ میں بیٹی سے پوچھوں گھر کے اندر آئے جناب فاطمہ کلابیہ کی ماں سے کہا پردے کا انتظام کرو میں بیٹی سے بات کرنا چاہتا گھر کے اندر پردہ لگا حضام پردے کے باہر بیٹھے جناب فاطمہ کلابیہ پردے کے اندر بیٹھے جناب حضام نے آگے کھڑا کیا ام البنین کی ماں کو کھڑا کر کے کہ پوچھئے بیٹی سے کہ ہمارے مہمان خانے میں عرب کا بہت بڑے خاندان کا فرد عقی اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کا رشتہ لے کیا ہے آپ اس رشتے کے بارے میں کیا کہتی ہیں اب سطر سننا اور دلوں میں عباس کی مودت کو سمندر بنا دینا اتنا کہنا تھا اتنا میں فاطمہ کلابیہ پردے کے پیچھے سے بولی دیکھے کہتی ہیں اے امہ جان ہمارے خاندان کی مستورات کو یہ خبر نہیں ہوتی کہ ہمارے مہمان خانے میں کون مہمان ٹھہرا ہوا ہے ہم اس بارے میں کبھی دلچسپی نہیں لیتی کہ ہمارے مردوں سے کون مرد ملنے کے لیے آیا ہے مجھے اس بات سے غرض نہیں کہ تین دن سے وہ کون شبہ عزت فرد ہے جو ہمارے گھر کا مہمان بنا ہوا ہے لیکن امہ میں یہ جانتی ہوں آج تیسری رات ہو گئی ہر رات ایک بی بی میرے اجرے میں آ رہی ہے ہر رات ایک بی بی میرے اجرے میں آ رہی ہے امہ میں اس کے چہرے کی زیارت سے محلوم تھی امہ یہ جو کل والی رات گزر گئی ہے جب وہ بی بی میرے اجرے میں آئی امہ مجھے عزتِ قبیلہ کی قسم ہے وہ بی بی اگیدی تو نہیں تھی اس کا ایک بلو مریم نے اٹھایا ہوا تھا ایک ہوا نے اٹھایا ہوا تھا ایک آسگاہ نے اٹھایا ہوا تھا ایک سارا نے اٹھایا ہوا تھا وہ بی بی میں نے قریب آئی اس نے اپنے ہاتھ سے ایک چاہت نکال کے میری گود میں رکھا اور راکہ کہا مبارک ہو تو میرے بیٹے کی ماں بڑھ رہی ہے تو میرے بیٹے تو میرے بیٹے کی ماں بڑھ رہی ہے مبارک ہو تو میرے بیٹے کی ماں بڑھ رہی ہے جناب امل بنین کہتی ہے اور جناب امل بنین کی والدہ نے بھی خواب دیکھا تھا میں جناب امل بنین کی والدہ کا خواب سناوں گا پھر امل بنین کا خواب پھر حقیقتِ عباس اور آپ کو سلام جناب امل بنین کی والدہ یہ گرامی کہتی ہے کہ میں نے خواب دیکھا تھا ابھی امل بنین دنیا میں نہیں آئی تھی بی بی کہتی میں نے خواب دیکھا ہے کہ آسمان سے بارش کے کترے گرے اور میرے ہاتھ پہ آکے جم گئے اور ایک ہیرے کی صورت اختیار بی بی کہتی میں نے خواب میں مٹھی کو بند کر لیا صبح کو خاندار کے سب سے بڑے بزرگ کے پاس گئے جاکہ پوچھا خواب کی تعبیر بتائیے بزرگ نے ماتھا چونکے کہا اللہ تجھے ایک بیٹی دے گا جو بہت باعزت اور بانصیب ہوں مٹھی بند کرنا اس بات کی تعبیر ہے اس کی حفاظت کرنا جناب فاطمہ کلابیہ دنیا میں آ گئی اس بی بی کے جو کنیت ہے امل بنین امل بنین کا ترجمہ ہے بیٹوں کی ماں یہ شادی سے پہنے بھی امل بنین تھی یہ بات میں نے ممبر سے بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہی ہے بی بی کی کنیت شادی کے بعد بیٹوں کے ہونے کے بعد امل بنین نہیں ہوئی بی بی کو شادی سے پہلے قبیلے کی عورتیں امل بنین کہتی تھی آپ مجھ پہ سوال کرے کیوں جیسے ماں کو خواب آیا تھا ویسے ہی بی بی کو خواب آیا بی بی کہتی اممہ میں نے خواب دیکھا ہے میں اپنے گھر کے سین میں بیٹھا ہوں آسمان سے تین تارے اور ایک چانڈ ٹوٹا وہ چانڈ میری گود میں آگئے تاروں نے میرا تواف کی بی بی نے بیٹی کا ہاتھ پکڑا اسی بزرگ کے پاس جنی گیا جس سے اپنا خواب پوچھا تھا اب وہ زیادہ ضعیف ہو چکے تھے جا کے کہا خواب اب میری بیٹی نے دیکھا ہے اب بتائیں اس کی تبیر کیا ہے اور انہیں ماتھا چونکے کہا اللہ ایک چانڈ دے گا تین اور بیٹے دے گا جو تیری گود میں آیا ہے وہ چمکتا ہوا چاند کبیلے میں مشہور ہو گیا چار بیٹوں کی ماں ام البنین نہ مشہور اکت تیہ ہوا نکاح خود علی نے پڑھا دھولی آئی سعداد کے دروازے سیدوں کے دروازے پہ بھی بی ام البنین کا آنا تھا شہدادی نے اترتے ہی پاؤں نہیں رکھا اپنا سر دہنیز سیدہ پہ رکھا رکھے کہا الحمدللہ رب العالمین طریف ہے اس اللہ کی جو آلمین کا رب ہے اس نے مجھے اس گھر کی قدیزی کے لیے چھلی پھر اس کے بعد بی بی نے یوں رخصار رکھا اپنی دائیاں کو جنت البقی کی طرف لیا روکے کہ بنتے پیغمبر گواہ رہنا مالکر ملکے نہیں قدیز من گیا